اداب ناظرین شوپیان ٹائمز کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی محزبان عدینا ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقتی کچھ اہم خبروں کی طرح شمال کشمیر کے خائپورا ٹنگ مرگ میں سیکیورٹی فورسز نے مزدقہ اطلاع موصل ہونے کے بعد جنگجو مخالف آپریشن شروع کیا ذریعہ نے بتا ہے کہ 29 آرار سیار پی ایف اور ایس او جی نے آج صبح کھائے پورا ٹنگ مرگ گاؤں کو محاصرے میں لے کر جگر جگر رکافٹے کھڑیں گی مذکورہ ذریعہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کئی گھنٹوں تک علاقے کی تلاشی لی تاہم اس زوران کوئی قابل اعتراض شیئر برابط نہیں ہوئی جس کے بعد کارڈین اینڈ سرچ آپریشن اکستام کو پہنچا خراب موصل کی وجہ سے امرنات یادرہ کو پنچتنی اور گھپا کے درمیان ماتل کر دیا گیا ہے حکام نے بتائے کہ آج زپیر پتر گھپا کے آسپاس کے پہاڑوں میں مسلندھار بالش ہوئی جس کی وجہ سے قریبی ندی میں بھی پانی کی سطح بلند ہو گئی اور تغیانی میں بھی اضافہ ہوا ہے حکام نے بتائے کہ یادرہوں کو واپس پنچتنی کیم پہنچا دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ بارشوں کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے حکام نے مزید کہا کہ موسم بہتر ہونے کے بعد یادرہ دوبارہ شروع کی جائے گی کشمیری علایت کی پسند رہنما یاسن ملک تیہار جیل میں مسلسل پانچ دنوں سے بھوک ہوتال پر ہیں گرکٹروں کی طرف سے ان کی صحت کی بقائدگی سے نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں جیل کے میڈیکل انویسٹیگیشن سال میں منتقل کیا گیا ہے یاد رہے کہ جمعہ کشمیری لیبریشن فرنٹ کے سربرا یاسن ملک نے جمعہ کی صبح اپنے غیر معاینہ بھوک ہوتال شروع کی تھی ملک کا کہنا ہے کہ مرکز نے ان کی اس درخواست کا جواب نہیں دیا جس میں انہوں نے ربائیہ سائید کے اغواس سے متعلق کیس میں جسمانے طور پر پیش ہونے کی اجازت طلب کی تھی شمال کشمیر کے زلہ بارمولہ کے دلنا علاقے میں ایک سڑک حادثے میں ایک اسکورٹی سوار کی موت واقع ہوئی ذریعہ کے مطابق بارمولہ کے دلنا علاقے میں پیر کی شام دیر گئے ایک اسکورٹی ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر سڑک پر لڑک گئی جس کے نتیجے میں اسکورٹی سوار شدد زخمی ہو گیا انہوں نے کہا کہ زخمی اسکورٹی سوار کو علاج و مالجے کے لیے فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج بارمولہ پہنچائے گیا جہاں اس کو ڈاکٹرول نے شیر کشمیر انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنس رینگر ریفر کیا جہاں وہ زخموں کے تاب نہ لاکر دھم دوڑ گیا کانگریس نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی قیادت والی بھاتی جنتہ پارٹی حکومت گزشتہ آٹھ برسوں سے اپوزیشن کو دھمکانے اور دبانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور کانگریس انظیم اپنے قیادت کے ساتھ متحد ہو کر موڈی حکومت کے ہر غلط اقدام کو جمہوری انداز میں جواب دے گی کانگریس کے جنرل سیکریٹری اجی مارکن نے کہا پارٹی کے ہیڈکوائٹر میں مناقضہ پریس کانفرنس میں کہا کہ صورتحال ایسی ہے کہ کانگریس ہیڈکوائٹر کے بہار پولیس کا سخت پیرا ہے اور یہاں تک کہ پارٹی لیڈروں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو دوبارہ پوجھگاچ کے لیے انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ میں بلایا گیا ہے لیکن حکومت بہت خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی ہے اسی لیے کانگریس کے ہیڈکوائٹر چوبیس اکبر روڈ کے بہار پولیس کی بھاری نفری تینات کر دی گئی ہے رینگر میں قائم فوج کی چنارکورڈ نے آج تیزوہ کرگل وجہ دیوس منایا بتا دے کہ ملک بھر میں چھبیس جولائی کو سال انیس سو نینیانوے میں کرگل جنگ کے دوران اپنی جانے نچھاور کرنے والے جوانوں کو یاد کیا جاتا ہے ایک دفعہ ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چنارکورڈ نے آج یعنی منگل کو اس سارخی دن پر ان پاسر ستائیس بہادر جوانوں کو یاد کیا جنہوں نے اس دن لائن آف کنٹرول پر قربانیاں پیش کی بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ان جوانوں اور سابق افسروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل جنگ میں حصہ لیا محکمہ موسمیات کی پیش گوئے کے مطابق جمع و کشمیر میں گزشتہ چابیس گھنٹیوں کے دوران موسم عام طور پر عبر آلود رہا اور پنچزلہ میں بھاری بارشیں ریکارڈ کی گئیں تہم محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے چابیس گھنٹیوں کے دوران بھی بنیادی طور پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اب دی جی اپنی بھیزبان عدینا ملک کو اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بان